دوستو سب سے پہلے ہماری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری نئی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں اوم شری گنیش آئینا نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دو اور تین جون دوہجار اکس کے طولہ راشی فل کے بارے میں یعنی اگلے 48 گھنٹے طولہ راشی والوں کے لئے کیسے رہیں گے آپ کی دنچریا کس طرح سے پریورتت ہوتی ہوئی دکھائی دے گی ساتھ میں کیا کیا صاف دھانیاں ہیں جو اگلے 48 گھنٹے میں آپ کو رکھنی چاہیے کن کن چیزوں میں آپ کو لاب ہوگا کن کن چیزوں میں آپ کو شب سمچار ملیں گے سب ہی کچھ جانیں گے وستار سے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ کی بھی راشی طولہ ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن سمیں سے مل سکے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جہشنی دیف جرور لکھیں تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ جرور کریں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں دیکھئے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں دو اور تین جون کے طولہ راشی فل کے بارے میں اور ہمارے راشی فل چندر راشی پر آدھارت ہے چندر راشی کے آدھار پر ہم آگے جانیں گے یہ اڑتالیس گھنٹے آپ کے جیون میں کیا بڑے بدلاؤ لے کر آئیں گے کیا کیا خوش خبریاں ملے گی آئیے سب سے پہلے چان لیتے ہیں گرہ نکشتروں کے بارے میں دو جون کی پہلے بات کر لیتے ہیں دو جون دو ہجار اکیس کو کرشن پکش کی اشٹمیتی تھی ہے شد بھی شانکشتر ہے دوستو بات کریں اگر تین جون کے بارے میں تو تین جون کو کرشن پکش کی اشٹمیتی تھی ہے شد بھی شانکشتر ہے وشکم بنام کا یوگ ہے جو آپ کے لیے بہت بھاگشالی ہے چندر ماہ کمبراشی میں ہیں جبکی سور رہ ورشبراشی میں ہی رہیں گے تو دوستو یہ تھا ان دو دنوں کا گرہ نکشتروں کا حال اسی کے آدھار پر ہم آگے جانیں گے یہ دو دن آپ کے جیون میں کیسے رہیں گے جاننے کے لیے ویڈیو میں انتق بنے رہیے گا کیونکہ ویڈیو کے انت میں میں آپ کو ایک اپائے بتاؤں گا اس اپائے کو آج آپ جرور کریے گا اور دیکھئے کچھ سابدھانیاں ہیں جن کو برطنہ ان دو دنوں میں آپ کے لیے بہت جروری ہے چلیے بات کر لیتے ہیں راشی فل کے بارے میں انتق بنے رہیے گا سب سے پہلے چندر ماہ کی استثی کے بارے میں بات کرتے ہیں چندر ماہ ان دو دنوں میں آپ کے دسوے اور گیاروے بھاؤ میں رہیں گے یعنی یہ دو بھاؤ یہاں پر آپ کے سکریے ہوں گے کرم بھاؤ اور لاب بھاؤ یہ دونوں ہی بھاؤ چندر ماہ کی استثی ان دونوں ہی بھاؤ میں ہیں جو کافی اچھی ہے لیکن یہاں کچھ سابدھانیاں بھی ہیں جو آپ کو رکھنی ہوں گی چندر ماہ کا کرم چھیتر میں ہونا آپ کے سمیں کو بڑا ہی شب بنانے والا ہے یعنی اگر آپ کچھ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ دو دن کافی اچھے ہیں دو جون کا یہ جو دن ہے یہ کافی اچھا رہے گا آپ کو یہ خریداری کر سکتے ہیں کام کاج کی شروعات کے لیے بھی چندر ماہ کی استثی بہترین بنی ہوئی ہے ساتھ ہی اس سمیں آپ اپنے کسی متر کی مدد کے لیے آگے آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں کسی متروں کو آپ کی مدد کی اوشکتہ پڑ سکتی ہے جس کے لیے آپ آگے آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کے بہیوار کو سراہا جائے گا لوگ آپ کی پرشنسہ کریں گے دوستو یہاں آپ کی مترتہ بہت لاپکاری صد ہوگی اس لیے دوستو متر کی مدد کرنے سے آپ بلکل بھی پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ دوستو جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو بھوشے میں کبھی وہ بھی آپ کی مدد کے لیے تیار کھڑا ملے گا اور یدی ہم بات کریں آپ کے کریئر کی تو دیکھئے جس شیطر میں آپ جڑے ہوئے ہیں جہاں آپ کام کر رہے ہیں کچھ دویدھا ہے یا کسی بات کو لے کر کوئی من میں کسی طرح کا سوال ہے اپنے کام سے اپنے کارے چھتر سے یا جوب سے جڑا ہوا تو دیکھئے اس میں ایک تو آپ کو فوکس کرنا ہوگا اور اگر آپ نوکری کرتے ہیں نوکری بدلنا چاہتے ہیں تو دیکھئے اس دوران ہر پہلو پر آپ کو دھیان دینا ہوگا کیونکہ نوکری بدلنے میں یا کچھ خطرہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جس جوب کو بدلنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو اتنی امپورٹنس نہ ملے جتنا آپ سوچ کر چل رہے ہیں اتنی اہمیت نہ ملے دوستو ابھی جہاں پر آپ نوکری کرتے ہیں وہیں کرتے رہیں یہ سمیں آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا جب سمیں تھوڑا پریورتن ہوگا تو آگے آپ لوگوں کے لئے وکلپ بہت اچھے آئیں گے تب آپ نوکری بدلنے کا ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ کئی راستے ہوں گے ابھی جو استثیاں چل رہی ہیں اس سمیں اپنی پرانی نوکری ہی آپ کے لئے زیادہ اچھی ہے کیونکہ دوستو اپنے کام کی ہر اچھائی اور برائیوں کو دیکھنے کی آپ کو جرورت ہوگی تب جا کر آپ ایسے کسی ڈیسیجن کو لے پائیں گے باقی ان دو دنوں میں ویاپار کرنے والے لوگوں کے لئے لاپکاری استثیاں بنیں گی اگر آپ کی کوئی فائل رکی ہوئی تھی کوئی ڈیل رکی ہوئی تھی کوئی لمبے سمیں سے آپ کا کام رکا ہوا تھا تو دیکھیں ان دو دنوں میں آپ کے سب ہی رکے ہوئے کام بڑے اچھے سے چلتے ہوئے دکھائی دیں گے جس کے لئے آپ نے کڑی محنت کری ہے جس کے لئے نئے کام کے راستے بھی آپ کے کھلیں گے کچھ نئے بہاری سمپرگ بھی آپ کے بنیں گے اور ویوائی کرشتے بھی بڑھ سکتے ہیں دوستو سمیں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھا ہے یہاں کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا گیٹ ٹوگیدر بھی ہو سکتا ہے آپ کے ویوائی کرشتے بڑھیں گے جو آپ کے لئے کافی اچھے ہوں گے ساتھ ہی یہاں پر کچھ رشنات مقصہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یعنی اس دوران آپ کچھ ایسی چیزوں میں بھی سمیلت ہو سکتے ہیں جو رشنات مقچیزیں ہوتی ہیں کلات مقچیزیں ہوتی ہیں ایسی جگہ جانے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں تو جرور جائیں وہاں جا کر آپ کافی اچھا لطف اٹھا پائیں گے آپ کے لئے بڑھیا ہے اور دیکھئے چندرمہ کیوں کی آپ کے لاب بھاؤں میں وراج امان ہیں تو لاب کی استثیتیاں بھی ان دو دنوں میں آپ کے لئے جرور بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہاں آپ کے روکے ہوئے کام بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ساتھ ہی لولائف کے لئے بھی یہ سمیں کافی اچھا ہے آپ کا جو پارٹنر ہے وہ ان دو دنوں میں آپ کے لئے کئی طرح کی سہولیتیں لے کر آئے گا اس لئے یہاں آپ دنیا بھر کے تناہوں کو کنارے کر کے اپنے سچے پارٹنر کے ساتھ سمیں بٹا پائیں گے ایسا آپ کو موقع ملے گا دوستو آپ کو بتا دیں کسی رشتے کو کسی طرح سے آگے لے جانا ہوتا ہے اور ان دو دنوں میں آپ اس کو یہ بات محسوس بھی کرا پائیں گے کہ اس دنیا میں اس کے لئے آپ سے بڑھ کر کوئی خاص نہیں ہو سکتا اور آپ کے لئے بھی آپ کا ساتھی ایسا ہی ہونا چاہیے دوستو یہ سمیں آپ کے پریم جیون کے لئے تو بڑا اچھا ہے اور یدی بات کریں پاریوارک جیون کی تو دیکھئے پاریوارک جیون کے لئے بھی یہ دو دن کافی شاندار ثابت ہوں گے اگلے اڑتالیس گھنٹے خوشیوں بھرے ہوں گے آپ یہاں اپنے پریوار والوں کے ساتھ اچھا سمیں بتاتے ہوئے نجر آئیں گے یدی کارے چھیتر سے جڑے ہوئے ہیں تو کارے چھیتر میں بھی ان دو دنوں میں آپ کو کافی اچھے فل ملیں گے جو آپ کی محنت کے انکول ہوں گے کیونکہ دوستو گیاروے بھاؤ میں چندرما آپ کی استثیتھیوں کو مجبود بنا رہے ہیں اور یہاں جو آپ کی باتیں ہوں گی جو آپ کے وچار ہوں گے وہ بڑے اچھے ہوں گے آپ اپنے سینئرز کو اپنے وچاروں سے افضگت کرا سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں گے آپ کے جو سینئرز ہیں وہ آپ کے باس ہیں وہ آپ کی باتوں پر عمل بھی کریں گے آپ سے کافی پر بھاوید بھی ہوں گے یہ ایک بڑی پوجیٹیو چیز ہوتی ہے دوستو آپ کے اندر جو بھی سمجھانے کا یا کچھ بتانے کا طریقہ ہے اس کو اپنائیں آپ کو بینہ ہچ کی چاہٹ کے جرور جاہر کرنا ہے اپنے سینئرز کو اپنی باتیں شیئر کریں تو آپ کے لئے فائدہ من استثیاں بنیں گی یہ دیبات کریں اس راشی کے ودھیارتیوں کی تو دیکھئے یہ سمیں ودھیارتیوں کے لئے ایسا ہوگا یہاں آپ کو اپنے سہب پارٹھیوں سے کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو مل سکتی ہیں یعنی ایسی نئی چیزیں جسے سیکھ کر جسے دیکھ کر آپ بہت پرسن ہوں گے آپ کے لئے نئی ہوں گی آپ اس کے لئے ان کو شکریہ آدھا جرور کریں بلکل نہ بھولیں دیکھئے جن بچوں کے ابھی ایکجام چلنے والے ہیں تو ان کے لئے یہ سمیں کڑی محنت کا ہے یدی آپ کڑی محنت کریں گے تب یہ آپ کو اچھی سے سفلتہ مل پائے گی کیونکہ ان دو دنوں میں 48 گھنٹوں میں ایسی استثیاں بھی بن سکتی ہیں جب آپ کا من ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے اس لئے دوستو فوکس کرنے کی آپ کو زیادہ جرورت ہوگی اور پیرنٹس کو بھی اس سمیں اپنے بچوں پر زیادہ دھیان دینے کی جرورت ہے تاکہ انہیں کسی بھی طرح کا ڈسٹبینس نہ ہو دھیان رکھیں کہ ان کے اوپر پڑھائی کا بوجھ نہ ہو کیونکہ دوستو اگر آپ پریشر زیادہ ڈالیں گے تو وہ اپنی پڑھائی پر اتنے اچھے سے دھیان نہیں دے پائیں گے ایک مطر بن کر ان کی پڑھائی میں سہائتہ کریں آپ کے لئے آپ ان کے من کو سب سے پہلے ٹھیک کریں تاکہ وہ اچھے سے اپنی پڑھائی پر تھیان دے پائیں زیادہ پریشر ان کے اوپر نہ ڈالیں اور یدی بات کریں آپ کے صحت کی ان اڑا تالیس گھنٹوں میں آپ کو کچھ چھوٹی موٹی بیماریاں پریشان کر سکتی ہیں لیکن خبرانے کی اوشکتہ آپ کو بالکل نہیں ہے ان سے آپ کو بچاؤ کرنا ہوگا کیونکہ کسی چھوٹی موٹی بیماری سے بچاؤ کرنا فیلحال بہت زیادہ جروری ہے اس لیے کوئی بھی پرابلم اگر آپ کو ہوتی ہے تو آپ اس کو نجر انداز تو نہ کریں بلکہ صحت کا خاص خیال رکھیں جتنی صاف دھانی آپ رکھ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ صاف دھانی رکھیں کیونکہ اس سمیں موسم میں کافی بدلاؤ ہے تو یہاں ایک تو آپ کو اپنے آس پاس کے واتورن کو صاف سوش رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے بار بار دھوتے رہیں آپ اپنا گھر زیادہ سے زیادہ صاف رکھیں جاتا آپ گھر سے باہر نہ نکلیں تب ہی آپ سوست رہیں گے بیماریوں سے بچے رہیں گے باقی ان دو دنوں میں آپ کے لیے سکسادھانوں میں وردی ہونے والا سمیں ہے یہاں آپ کو اپنے عیش و عرام کی چیزیں پراب تھنگی جس سے آپ سکون کا بھاؤ اپنے من کے اندر محسوس کریں گے اچھے سے اس سمیں کو ویتیت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور دیکھیں اگر آپ کے کارے چھیتر میں کسی بات کو لے کر تناؤ کی استثی بنی ہوئی ہے اس کے لیے آپ پریشان ہیں تو یہاں آپ ایک کام کریں صبح صویرے اٹھ کر شیولنگ پر کالے تل جرورت ارپت کریں اس سے کیا ہوگا آپ کے کارے چھیتر میں جو چناؤ کی استثیاں بنی ہوئی ہیں وہ دور ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی آپ کے کشت دور ہوں گے یہ اپائے آپ جرور کریے گا آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ کم ہوں گی اس لیے ان دو دنوں میں آپ اس کام کو جرور کریں آپ کے سبھی کام سفل ہوں گے ان دو دنوں کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے پریم جیون میں کافی اچھا سمیں رہے گا گھر پریوار میں ماتا پتہ کا آشروات آپ کے ساتھ رہے گا خاص طور سے اگر پتہ کے ساتھ کوئی نوک جھوک ہوئی تھی یا پھر کوئی کٹوٹا چل رہی تھی سمبندوں میں بگڑیل تھا تو وہ آپ کا دور ہوتا ہوتا دکھائی دے گا پتہ سے سمبند مجبوط ہوں گے حالانکہ ماتا کا سپورٹ ان دو دنوں میں آپ کے ساتھ رہے گا ماتا کے آشروات سے آپ کے بڑے بڑے کام پورے ہوں گے تو ان کا آشروات لے کر اپنے دن کی شروعات کریے گا تو دوستو ماتا کے لئے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو پر لائک نہیں کر رہا ہے تو لائک کر دیں چلیے بتا دیں ایک وشے شپائے کالے تل تو آپ جرور چڑھائیں اس کے علاوہ پراتے کال میں اسنان کرتے سمیں پانی میں ایک چھٹکی حلدی ملا کر اسنان کریں اس کے بعد ایک سوارڈ بار اوم نمس شیوائے کا جاپ کریں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشنی دیو جرور لکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں جلد ہی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنیواز